اسلام علیکم ویلکم ٹو فال آئیف سٹائل تو آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار قسم کے چکن چائنڈیز رائس کی ریسیپی لے کے آئی ہوں جس کو آپ نے اگر ایک مرتبہ ٹیسٹ کر لیا تو آپ اس کو بار بار بنائیں گے یہ بہت مزید کی ریسیپی بنتی ہے ان رائس کا کافی حد تک ٹیسٹ ویسا تھا جیسا کہ پروفیشنلز دیکھ میں بناتے ہیں تو ان مزیدار قسم کے چاولوں کو ضرور بنائیے گا اور ضرور انجوائے کیجئے گا تو چلیں سب سے پہلے اس کا ایک سپیشل سا مسالہ ہے وہ ریڈی کر لیتے ہیں سفیز جرہ ڈال لیں گے دو چائے کے چمچ دو بڑی الائچی دارچینی کی دو چھوٹی سٹکس جائیفل چوتھائی حصہ بادیان کے دو پھول جویتری ایک میڈیم سائز کی اور اس میں لونگ ڈال لیں گے تین سے چار عدد تو جو پسا ہوا مسالہ ہم نے ریڈی کیا ہے وہ اس میں ڈال لیں گے سارے کا سارا نمک اس میں ڈالیں گے ڈیڑھ کھانے کا چمچ، ادھ کٹی میرچ ڈیڑھ چائے کا چمچ، خوشک دھنیا پاورڈر ڈالیں گے اس میں ڈیڑھ چائے کا چمچ لہسن کا پاورڈر اور ادھرک کا پاورڈر ایک ایک چائے کا چمچ اس میں ڈال دیں گے کالی میرچ پاورڈر اس میں ڈال دیں گے ڈیڑھ چائے کا چمچ زیرا ڈیڑھ چائے کا چمچ چار سے پانچ سبز مرچوں کا پیسٹ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے ایک کھانے کا چمچ اس میں چکن پاودر مسالوں کی تیاری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب کوکنگ کی طرف چلتے ہیں آدھا کپ کوکنگ آئل لیں گے میڈیم سائز کا ایک پیاز لیں گے اس کو باریک کاٹ لیں گے پیازوں کو ہمیں جسٹر ٹرانسلوسنٹ سا کرنا ہے کوئی کلر نہیں آنے دینا چابلوں میں جو ڈاک کلر آئے گا وہ سویہ ساؤس کی وجہ سے اور کاری مرچوں کی وجہ سے آئے گا یاد رہے کہ اگر پیازوں کو ہم ڈاک کر دیں گے اور اس کے اوپر کوئی سا بھی کلر آ جائے گا تو اس کی وجہ سے جو چاول ہیں وہ پلاو ٹائپ بن جائیں گے اور اس کا ٹیسٹ بھی پلاو جیسا ہوگا چائنیز رائز سے ایسا بلکل نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں پیازوں کا جسٹ اس میں سے کچھا پنسہ دور ہوا ہے اب اس میں چکن ڈال دیں گے ون کے جی آپ اس میں بون لیس بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے بھی بونز یوز کیا ہے اب چکن ڈال کے بھی جسٹ ہمیں چکن کا کلر چینج ہونے تک اس کو فرائے کر لینا ہے اس میں کیونکہ اگر چکن کو بھی بہت زیادہ فرائے کریں گے تو اس کی وجہ سے بھی پیازوں پہ کچھ کلر آ جائے گا یہ دیکھیں چکن نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹیماتر میڈیم سائز کا ٹیماتر لیا تھا جس کے میں نے چھلکے اتار لیے تھے اس سے زیادہ اس میں ٹیماتر یوز نہیں ہوگا ٹیماتر ڈالنے کے بعد ایک سے دو منٹ کے لیے ہم دوبارہ اسے کک کریں گے ٹیماتروں کو بہت زیادہ کوئی گلانے کی ضرورت نہیں جسٹ اس میں ٹیماتر سوفٹ سے کرنے ہیں اب وہ تمام مسائلے جن کو ہم نے ریڈی کر کے رکھ لیا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے اب سارے مسائلے ڈال کے بہت اچھے طریقے سے چار سے پانچ منٹ کے لیے بھول لیں گے مسائلے ڈالتے ہی اس میں بہت ہی اچھی خوشبو آنے لگ جاتی ہے اور اس کا کلر بھی کافی حد تک چینج ہو جاتا ہے بنائی کو چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور چکن دیکھیں ہمارا ریڈی ہے اب اس میں دہی ڈال دیں گے ایک کپ دہی اس میں کھٹا بلکل نہیں ڈالنا میں نے بلکل اس میں فرش دہی ڈالا تھا اور دہی کو میں نے بہت اچھے طریقے سے پھینٹ کے ڈالا تھا دہی ڈالنے کے بعد بھی ہمیں چار سے پانچ منٹ کے لیے اچھے طریقے سے اسے بھون لینا ہے دہی کا پانی تھوڑا ڈرائے ہو جائے تب تک ہمیں کک کرنا ہے بہت زیادہ ڈرائے نہیں کرنا تین کھانے کے چمچ اس میں چلی ساوس ڈالیں گے سوئے ساوس ڈالیں گے اس میں تین کھانے کے چمچ یہ دو ساوسیز ڈالنے کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ ٹوٹلی چینج ہو جائے گا اور یہ بہت مزے کے بنیں گے اس میں نہ تو آپ نے ٹیماتر بہت زیادہ یوز کرنے ہے اور نہ ہی اس میں سرخ مرش پاودر کا استعمال کرنا ہے اس میں سارا ٹیسٹ جو ہے وہ کالی مرش کی وجہ سے آئے گا ساڑھے پانچ کپ اس میں پانی ڈال دیں گے اور اسے کک ہونے دیں گے کافی حد تک تو چکن جو ہے وہ اس میں کک ہو چکا ہے مزید اسے کور کر کے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے کک کر لیں گے چاول میں نے لیے تھے تین کپ جو کہ سا سب چاس گرام بنتے ہیں اس سٹیج پہ نمک چیک کر لیں گے باسمتی رائس لیے تھے جن کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو دیا تھا تین کپ کے حساب سے تو اس میں چھے گلاس دبل کونٹٹی میں پانی جانا چاہیے لیکن میں اس میں ساڑھے پانچ کپ استعمال کروں گی دبل کونٹٹی سے ہمیشہ تھوڑا سا پانی کم استعمال کیا کریں اس سے چاول کھلے کھلے بنتے ہیں جب ایک مرتبہ چاول ڈال دیے جاتے ہیں تو اس کے اوپر کور نہیں دینا اب اس کا پانی ڈرائے ہونے دیں گے جب اس میں بابلز آنے لگیں اور اس میں پانی تھوڑا رہ جائے تو یہ دم کے لیے ریڈی ہیں میں اس کو چودہ منٹ کا دم دوں گی اور دم بھی اس کو میں رومال کے ساتھ دوں گی جب دم دیے ہوئے چھے سات منٹ ہو جائیں گے تو اس کا کور اٹھائیں گے اور اس میں یلو کلر ریڈ کر دیں گے اور دوبارہ سے اسے کور کر دیں گے اور دوسرے منٹ پورے کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے چودہ منٹ کے بعد کتنے مزے کے یہ چاول بنے ہیں ایک ایک چاول اس میں دیکھیں علیدہ ہے اور چائنیز ٹچ کے ساتھ بہت پرفیکٹ یہ رائس بنے تھے بہت تھوڑا سا کہیں کہیں اس میں کلر آتا ہے تو چلے میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں اس کا کتنا مزے کا کلر آیا ہے سوئے ساوس اور کالی میں شرالنے کی وجہ سے آپ لوگوں کو اگر یہ ریسی پی اچھی لگے تو میرے ساتھ اپنا فیڈبیک ضرور شیئر کیا کریں اور اگر آپ اس ریسی پی کو ٹرائے کرتے ہیں تو بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ کے یہ رائس کیسے بنے تو چلے ملیں گے کسی نیکسٹ ریسی پی میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تھینکیو سو مچ ٹیک کیئر اللہ حافظ بائی بائی